میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج پھر سے ہمارے ایک دوسرے گیسٹ ہیں راہ صاحب جو پہلے آ چکے ہیں اور ان سے بھی تھوڑا بات کریں گے ہندوستان کی جو ارتویوستہ ہے اس کے بارے میں اور یہ لنک کریں گے بائی الیکشن جو ہو رہا ہے کرناٹکا میں اس کو ملا کر بات کریں گے کہ لوگوں کا رجعہ کس طرف ہونا چاہیے اس کا رجعہ اس طرح سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ یہ سوچ کر ووٹ دیں کہ اس سے ہندوستان ترقی کرے گا یا برباد ہوگا یہ نظریہ کے اوپر ان سے ہم بات کرنے والے راہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے پہلے بھی آئے تھے آپ دوسری بار آپ ہمارے انڈین میڈیا کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں یہ بتائیے کہ ابھی پہلے بھی ہم نے آپ سے اسی کو بات کیا تھا اور اس بار یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن ہے کرناٹکا میں اور آپ نے ابھی مہاراستہ کا بھی گیم دیکھا ہے رات میں کوٹ کھل جاتا ہے لوگ صبح صبح چلے جاتے ہیں یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں مطلب وہاں لوگوں نے ثابت کر دیا ہے پاور کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ اس الیکشن میں لوگوں کو کرناٹکا میں کیا کرنا چاہیے آپ کے نظریوں سے فرنسا ہے جو میرے نظر سے دیکھتا ہے میں جنرل پولٹکس کے ساب سے نہیں بات کر رہا ہوں میں جو انڈیا کا جو کیا بولتے ہیں جو سٹرینٹھ ہے ہم از اے ڈیموکریٹک تو سم ایکسٹنٹ ڈیبرل ڈیموکریسی جو ہے ہماری وہ تھرٹ میں میں ڈیموکریسی ڈیبرل ڈیموکریسی چاہیے ہماری بہت بے ڈیبریسٹی ہے ہم وہ تو وہ تو تھرٹ میں رہی ہے różی ڈیبرلồی کام گ havens بڈیبی کے لئے سوچ گناتری ہیں وہ چاہیے om ligeappu یا انڈیا انڈیا جا کیوں گناتراせて اجازہ کا راکھ سا بہت بات آ skype nullے با قرآن کرد شکل جا رہän آ ago ابھی جو چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو کناتاکا میں ہوا یہ سبس اسی کے ہیں ایک کنٹری جو ہے ڈیموکریسی میں چلتی ہے ایک کتاب کے اوپر ہماری کانسٹیٹوشن ہے اور اس کے اندر سب کچھ لکھا گیا ہے کیسے چلانا ہے اور یہ جو ابھی گورنمنٹ آئیے اس کو مسیوز ابیوز جس لیول پہ لے کے جانا ہے اس لیول پہ لے کے جانا ہے پس باور میں رہنے کے لیے ابھی تو بہت اوپیس ہو گیا ہے اور اس سب چیزوں میں بہت بہت بوری طرح سے سفر کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارا ڈھون فال ہوا ہے ان پانچ سالوں میں یہ حیرت وانے بات ہے لوگوں کو نہیں پتا چل رہے ہیں میں باہر بیٹھتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ میں بزنیس کینیڈا میں ہے میں زیادہ تر تینک رہنے میں بھی کارم رکھتا ہوں اور تھوڑا تینک رہنے پی بھی آتا ہوں ابھی تو ہمیں بہت زیادہ حیرت بھی ہونے لگیے کہ ہم لوگ کیوں نہیں کچھ کر پا رہے ہیں کوئی چیز دھنسے ہیں ہاں بھے ہیں تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے سوچے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ اس لیور تک آگیا ہے کہ میں خود سونی پا رہا ہوں ہاں ادھر بیٹھ کے تو فیر وی آگیا ہے اب میں بھی کوشش کر رہا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ہیلپ کرنے کی سمجھانے کی جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب فینانشلی ہم بھیک ہو جاتے ہیں انویسمنٹ خراب ہو جاتے ہیں بزنس ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا سائن نہیں ہے یہ ایکچلی یہ میں کیا بھونوں آپ کو یہ اتنی خطرناف چیز ہے ہم آدمی کے لیے کہ یہ بس ایک قدم موت سے پیچھے کھڑا ہوا لیکن یہ سب آپ جو بتا رہے ہیں اس کے بوجود بھی کہ لوگ ابھی بھی اس پارٹی پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا مطلب کیا ہے میں بشلی باد آپ کو بتا رہا تھا یہ بات کہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں یہ پارٹی ہاوی ہو رہی ہے اور یہ پارٹی رہی نہیں بی جے پی کوئی پارٹی نہیں رہی میں آپ کو دو بہت امپورٹن ایگزامبل دیتا ہوں ان کے جو ہمارے جو پرائی ملسٹر ہیں جو ان کے رہن ہیں انہوں نے کیا بول کے اس بار روٹ مانگا تھا اور آپ مجھے بتا ستے ہیں کیا بول کے مانگا تھا انہوں نے بس اتنا ہی بولے سب مجھے بوڑ دوں انہوں نے یہی بولا کہ ہمارے کام دیکھو ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں بولا اور جتنے بھی انہوں نے وعدے کیا تھے پچھلے پانچ سال کے وہ تو ان کی موزے نکلے ہی نہیں ایسا لگا کہ انہوں نے بولے ہی نہیں باتیں جب تک ہم لوگ تیچھے رہے ہیں انہوں نے کہا ناں مندر بنا دیں مندر بنائیں گے تو مندر بنانے جا رہے ہیں مجھے اپنے باتیں چھوڑیے اپنے باتیں مجھے اپنے باتیں دور کی باتیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی جو ینگ سٹر ہے ساید ان کی برین کو ایسا گھوما دیا گیا ہے کہ مندر بن جائے تو ہندوستان کا ڈیبلوپنٹ ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا ابھی مندر کا اتنا امپورٹنٹ رول نہیں رہا پچھلے ایکشنز میں بھی نہیں رہا بات ہوتی ہے ٹھوڑا بہت ایفوریا کرییٹ کرنے کے لئے ہوتا کانکہ کوئی بیشیز شروع کرنے کے لئے بات میں وہ تریکشن نہیں لیتا ہوتا بات یہ جس طرح سے یہ ایمپورٹنس دکھانے لگے ہندوستانے لگے مندر رہی ہندوستانے لگے یہ یہ کیونکہ کوئی ایمپورٹنس دکھانے لگے اور پھر جو میڈیا ان کے ساتھ جو کافی خطک رہا ہے اور جس طرح سے یہ دھوچ رہی ہے جو ڈھنکے لوگ ہیں ان کو بھگار یہ دور کر رہی ہے تو لوگوں کو ایسا بعد 3 ایسا ساتھ تک تو انکار معاستر سٹرو کھیلا کئی حساس سکتا ہے چلو تو مجل رہا کام کرتا ہے انکاروں نے یہ چیز نہیں جوا ساتھ ایسا تھا ایک نوانکہ ہماریپاً روز کیا ہرین محطان 10 لقل جاتا ہے جو محطان ایسا اس سے پر اکتا آدھے رکھتا ہے اب انکاروں نے شروع ہی باشی مرحسن راہ جیمعہ ت Ruotsان جب ہم حاصل ہمارے بنامارے اکانومی میں چھل گئے ہمارا کنسیسٹنٹ رہے تھے چھے پرسنٹ ساتھ پرسنٹ ہمارا کنسیسٹنٹ سی آگئی تھی ہمیں ہمیں یہاں سے لانچ کرنا تھا ٹکنالوجی اتنی آسان ہو گئی ٹیلی کونس اتنی زیادہ آگئی ہمارے پاس ہمیں بس یہاں پر سارا ہمارے سورسز تھا ہمارے کمپنی سلیل آف تکنالوجی کے جو انفوسس ہو گیا ٹی سی ایس ہو گیا یہ تو نامدار کمپنی آئی امریکا میں اور یہاں پہ ایک لاکھ لوگوں کو انپلائی کرتے ہیں ہمیں یہاں سے لانچ ہونا تھا کیسے کھڑے میں گر گئے ہم لوگ کہیں پہ کچھ ہوا ہی نہیں یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم لوگ پورے کھڑے میں چلے گئے ان کا کلیر کٹ مینپولیشن تھا اس تائم پہ سب کے پیسے دبات ہو جب میڈل کلاس آدمی اپنی روزی روٹی کمار ہے اس کو فکر نہیں ہے کل کی فکر نہیں ہے پرسوں کی شاید ہو کل کی جب اس کو فکر نہیں ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنی سراؤنڈنگز کو لے کے لوگوں سے بات کرتا ہے انوال ہوتا ہے پبلک کمیلیٹی کاموں میں وہ آدمی سب سے ڈنجرس ہیں ان کے لئے ان کو تھنکنگ آدمی نہیں چاہیے ان کو تھنکنگ آدمی نہیں چاہیے تھنکنگ عورت نہیں چاہیے ان کو تھنکنگ انسانی نہیں چاہیے یہ جو میڈل جو طبقہ ہے یہ سب سے سراؤنگ طبقہ ہے کیونکہ یہی ہے جو پبلک ویلفیر میں زیادہ تراغے آتے ہیں بات کرنے میں جو گاثرنگز کرنے میں یہی زیادہ آتے ہیں اور یہی بھی انکم ٹیکس پرینگ لوگ کافی زیادہ ہیں اگر آپ انکو بند کر دائیے سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے ڈیمونیٹیزیشن میں کیا کر دیانوں نے آپ کے پیسے ہرام ہے آپ کا پیسہ کمایا ہوا پیسہ اگر کوئی زبردستی بینک میں لگوا کے زب کر دیتا ہے تو آپ اس کو کیا بول دیں گے یہ پرائیم منسٹر آ کے بول دیتے ہیں ہم نے ایسے کر دے ہیں اس کیلئے کر دے ہیں کسی کے لئے نہیں کیا اگر آپ کی گھر میں آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ اگر آپ ایک دن کے لئے ایک دن کے لئے ایک دھنٹے کے لئے تو کونسی دیموکرسی ہوئی تو میں تو سیرا پی ایم سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پی ایم اس بار پی ایم ایک ہی انسان نے الیکشن لڑا اس بار بی جے پی نے نہیں لڑیا آپ جا کے دیکھ لیں ارکیب سکھول کے دیکھیں ساگ مجھے ووٹ دو آپ ان کو ووٹ دیں گے مجھے ووٹ آئے گا آپ ان کے ووٹ دیں گے مجھے ووٹ آئے گا اب ہر ایک چیز ہمیں پس پی ایم سے پوچھنی چاہیے ان کے چیزوں سے نہیں پوچھنی چاہیے انہوں نے بولا ہے اور یہ مہارشے ہیں کہ ہمیں کنٹری میں نہیں رہتے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں کمی کہیں جا رہے ہیں اور نہ ہمارے وہاں رشتے ہیں نہ ہمیں وہاں سے انکمز آئے ہیں ابھی چاہے ہیں اچھا رہنے کی لئے نہیں ابھی چاہے کا دونہ نام نہیں لیا انہوں نے مجھے اتنا ہی بولا تھا میں نے جو سونا مجھے اتنا ہی بولا تھا آپ فلا نے کو ڈکنے کو ووٹ دیجے گا پر وہ سیر ہے میرے کھاتے میں آتا میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں میں یہ بہترین کر رہا ہوں میں اپنے حساب سے سمجھ کی نہیں بول رہا ہوں ایسا کرتا ہے انسان مجھے تو میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو بس پی ام سے ہی بار کرنیجی میں کہتا ہوں سارے سارے بی جی پی والے کو ساید میں سمٹھو اس ایک پی ام کو بٹھا ان کو پوچھو اب اس کے آگے کیا اس کے آگے دیکھئے یہ اتنا بڑا جگر نوٹ بن چکا ہے پہلے تو ایک لیول پر ایڈیالوجی تھی بی جی پی پہلے تو رسل اور پر ایڈیالوجی پی ایڈیالوجی ایڈیالوجی ہے اب یہ ایڈیالوجی ہے تمام riskقریر اور تم ایڈیالوجی ہی ایڈیالوجی ہے اور دو ہی انسان کو پوور چلی ہے ٹھو عمیت شاہ اور پی امودي کو پوور چلی ہے انہوں نے شیف سینا کو بھی درکناری کر لیا جو ہرکتے ہیں یہ کاری کرنے کے لیے کوئی مسیحہ ہو اس کو بیٹ کرنے کے لیے کوئی مسیحہ ہوشو یہ ہی اسٹری ہے اسی طرح کو خاندی دیا ہے کہ ایس این کامیٹ کو پتر طرح ایسا ہے ہی تھے ساکتے والدین گابی نے ایک بھی ساتھ ایسا ہی صحب پاری کو تراحلی کام کرتے ہیں ایک جس جو ایسا ہے تو کانگریسی دوسری پارٹی نے دکھا ہے اس نے اسی قردی تحریکی حی�이ی نہیں رائعین یہ زیادی سیچا مجلی ایر لوگی کی تحریکی کرتے ہیں ہمیں ایسی خوش آلی دیکھی ہیں ایک کھوش آلی دیکھی ہیں کچھ ایک تک ہمیں سپنا لگ رہی ہیں اگر وہاں تک آ چکے ہیں تو بھی شود دیں کھوش کردیٹ نہیں ہی میرے انڈرسٹینڈیگی ہے کہ آپ رہے ہیں کہ آپ جو ایک پارٹی نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اور ایک کنڈیڈیٹ سے آپ جیت نہیں پاہے ہیں تو آپ اپوسیشن کو سراؤ کرنا بہت ضروری ہے اور پین انڈیا جو دکھتا ہے ابھی اُبھر کے آ بھی رہا ہے تھوڑا بہت ایک حرکت میں اور اچھے خاصے مار پڑے ہیں کانگریز کو کانگریز کو کانگریز کو تھوڑی ارشاد اکر تکانی بھی لگی ہیں اب یہ نہیں کہ کانگریز کو دیجے گا جس جگہ پہ جو جو آپ کو لگتا ہے کانیڈیٹ اچھا ہے اس کو دیجے گا اور شیواجینگر کی بات کریں تو مجھے کانگریز ہی دکھتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوورال جو ہوا یہ کانگریز نے اپنی گلتی کے ویے سے ان کو مار پڑے لوگوں نے یہ سوچا کہ کانگریز برباد ہو رہی ہے کام اچھا نہیں ہو رہا ہے تو بی جے پی پہ بھروسہ کر کے ان کو لے کے آئے لیکن یہ تو ان سے وست ہو رہا ہے نہیں 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 ایسی نہیں بات میں تھوڑا سا بدلوں گا بات آپ کی کانگریز کانگریز کو جو ہوا کانگریز کے حرکتوں کے وجے سے ہی ہوا ہے وہ کانگریز ہوئے وہ بھی ایک لیول تک آتھاریٹرین ہوگئے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں ہماری ہی اینکی پرابلمس کے کریے ہوئے جو بی جے پی انکیش کر رہی ہے آج کی تاریخ میں انہی کے کریے ہوئے اب جتنا بی جے پی کا ایک فریڈم فائٹر میں ہے بی جے پی کا ایک ہماری دیمکریسی کے ہیسٹری میں ہماری جو انڈیپریننس کے ہیسٹری میں انوالمنٹ ہی نہیں ہے بی جے پی آئے کہیں باہی میں جا کے بی جے پی کوئی توجہ ہی نہیں ہے ہمارے ہیسٹری کے حساب سے تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے چن چن کے اپنا نام بنا رہے ہیں تو بی جے پی آپ جیسے بھی دیکھیں اب جیسے بھی دیکھیں اب نٹوریس ہو گئی ابھی کسی بھی حال میں آپ دیکھیں گے اب آپ کانگریس کی بات کریں کہ کانگریس کے بہت کچھ آگے پیچھے ہوا ہے میں نہیں با رہا ہوں بی جے پی نے آگے کچھ کیا نہیں نہیں کانگریس کو جو پڑھنا تھا ملا اچھی سبق ملی ان کو اور ہم نے بھی اچھا سبق سکھایا ان کو بڑ جو ہم نے چنا ہوا غلط چنا ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہ بائی لیکشن میں آپ بول رہے ہیں کہ کانگریس کو سپورٹ کرو میرے پرسنل رائی ہے کہ ہاں بکز دیکھیں میں میں ایک ایک چیز دیکھیں نہیں چلتا میں اوورال پیچر دیکھیں چلتا ہوں جب تک آپ کی یہ جو جیسے پرولم سے فنانشل ایشوز ہیں یہ سب ختم نہیں ہوتی ہے اور جب تک ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں آتے جب تک ہماری ہاتھ پیسے آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس حرکت کرنے کے لئے کچھ ہو آپ اور میں تھوڑا ذہن چلا سکتے ہیں تھوڑا کام کر سکتے ہیں تھوڑا خوشالی لائے سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ ٹوٹمے میں میں نہیں پڑے رہیں گے اور یہ میڈیا میں دیکھنا بند کر دیں گے ہمارے ہاتھوں میں بزی ہو جائیں گے انکم آمدنی ہو جائے گے بڑھتے رہیں گے اسی لئے فنانشل کی ڈیپنڈنسی گورنمنٹ کے اوپر سے کم خود پیسے آنے چاہیے تو اس توجہ سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو تو ہٹا ہو کم سے کم اب جب اس کو ہٹا ہوگے تو دوسرا کون بچا میرے حساب سے کانگریسی بچا کوئی بولتا ہے کانگریسی بچا ہے اگر ایسے دیکھو گے نا کوئی مار سے کسی اور پلانیٹ سے نہیں آتا کوئی ہم ہمیں ہی کسی کو صدرنا چاہیے ہمیں کسی کو سمجھنا چاہیے یا ہمیں خود گھس کے اس میں صدرنا چاہیے تو اس حساب سے یہ بہت بڑا گلا ہے بہت بڑا طبقہ ہے یہ بی جے پی اور یہ جو منولیتھک سٹیچو بنائی گئی ہے نا پرائی منسٹر کی جو پتا نہیں کیا ہے یہ مہارشہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کانگریس کے اندر موڈی کے اندر جا کے کیا ٹھیک کریں گے بی جے پی ہی نہیں پارٹی میں خود بول رہا ہوں آپ کو بی جے پی کھا ہے پارٹی کون بی جے پی کون بی جے پی ایم پی ہے جو کام کر رہا ہے سب کچھ اب مہاراشتہ کا اٹھا لیجے گا آپ نے کاناٹا کا میں تو انہوں نے جس طرح سے چینج کیا وہ تو دیت رائی اور سٹیڈنگ کی تھی وہاں پہ تھوڑا ہوبتہ کچھ کیا وہاں پہ پہ پھر بھی بینیفٹ آف دے سکتے ہو پولیٹکس ایسا ہے یہ ہو سکتا ہے گھرٹی مہاراستہ میں انہوں نے گورنر کو اٹھایا گورنر سے لکھال کے اوورنائٹ پریسیڈنٹ دہ فرسٹ سیٹیزن آف دہ کنٹری کو جڑھا کے فائیو فورٹی سیون اے ایم پہ ریوک کروایا اس کا کیا مطلب ہے اور کس پہ کس نے کروایا کیابنٹ نہیں بیٹھی پرائیم میریسٹر نے خود کروایا پرائیم میریسٹر کے پاس سپیشل پاورز ہیں بس یہ کام کے لئے سپیشل پاورز ہیں یہ کا شرمناک بات ہوئی ٹھیک ہے راز بھائی آپ نے اس پہ روشنی ڈالا آپ دیکھتے ہیں آپ کی باتیں لوگوں کے کتنی سمجھ میں آتی ہیں یہ تو الیکشن کے بات جب ریزلٹ آئے گا تب ہی دیکھیں گے فرم صاحب میں ایک وقت ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں زیادہ تر جو لوگ الیکشن ابھی جو ووٹ کرنے والے ووٹ تو ابھی آپ کے شیواجین اگر میں ہو رہے ہیں تو میں تو امپورٹنس میں بولتا ہوں جتنے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ووٹ کرنے جا رہے ہیں پلیز اپنے لیڈر کی طرف ایک بار اس کے شکل میں آنکھوں ساندھ میں لاکھیں لکھیں اور اپنی حساب سے ووٹ کریں آپ کا لیڈر آپ کی زندگی کا رہبرنی ہے آپ ہو اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو دیجئے گا اگر آپ کسی کا ساتھ آپ بس مال کے لیے یا پیسوں کے لیے یا کچھ فیور کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ نائنصافی آپ کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بزرگ کے ساتھ اور اپنے دیش کے ساتھ کر رہے ہیں بس اگر آپ آنکھیں کھلے رکھیں دل کھلا رکھیں اور جو آپ کو صحیح لگتا اس کو دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اور دیکھتا ہوں کہ ان کی بات آپ لوگ کے سمجھ میں آتی ہے موسیقی